میں نورا ہی آپ کا سواگت کرتا ہوں کورونا وائرس نے پوری دنیا میں کہر مچایا ہوا ہے دنیا کے الگ الگ دیشوں سے کورونا وائرس سے بندت خبریں جو لگاتار ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے یہ پورے دنیا کے دیشوں کو پرحاوت کر رہا ہے وہاں کی آر تھک نیتیوں کو پرحاوت کر رہا ہے اور خاص کر لوگوں کو جو پرحاوت کر رہا ہے اسی بیچ بھارت میں بھی اس کا کافی خوف پایا جا رہا ہے ابھی حالی میں ایک تازہ خبر آئی ہے اب اس کا یہ خوف ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہسپیٹل نے اپنی بائیو میٹرک جو تینڈنس ہے وہ بند کر دی ہے تو آج کورونا وائرس کی بھارت میں کیا ستی ہے یا اس سے سے بندت اور کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں باچت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ورشت پدرگار دیندر مشرہ جی دیندر جی سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس نے کہر مچایا ہوا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں بھارت میں اس کی کیا ستی ہے بھارت میں ابھی کوئی ایسا پینک والے ستیت نہیں ہے لیکن جس طرح سے چین اور اس کے آس پاس پروسی راسٹوں میں یا دنیا بھر میں یہ پھیلتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے تیجی سے پھیلتا جا رہا ہے اسے بھارت بھی سترک ہو گیا ہے اور بھارت میں بھی ایک کا دکہ پیسنٹ جو ادھر سے آئے ہیں باہر سے چین سے خاص طرح سے جو آئے ہیں اس میں ایسے لکشن پائے گئے ہیں خاص طور سے کیرل میں تین پیسنٹ اوھر کے آئے تھے جن کو کی علاج کر دیا گیا ہے یہ تو احتیاط کے طور پہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب پائے گئے ہیں یا احتیاط کے طور پہ ہم نے اس کو چیک نہیں احتیاط کے طور پہ چیک کیا اور وہ لکشن آئے ہیں تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ کرونا کرونا سے سنکرمیت ہے وائرس سے لیکن ابھی اس کی پوسٹی نہیں ہوئے کہ یہ کرونا سے ہی ہے کیا ہے لیکن احتیاط نے اس بات کیا آئی ہے کہ یہ چیز ہے سمبھاونا ہے اور ہمارے پاس تینوں مریج کرل میں آئیڈنٹیفائی کیے گئے انہیں جو ہے ان کا علاج ٹھیک ٹھیک طریقے سے ہو گیا ہے ابھی ایک اور خبر دیکھ رہا تھا کہ جو تین مریج تھے وہ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں تو کیا بھارت نے کوئی ایسی ویکسن وکسٹ کر لیا یا کیا ہے بھارت نے ویکسن وکسٹ نہیں کیا ہے ابھی اس دنسان پریاست جاری ہے ابھی ایک ڈاکٹر نے اُدھر سے ہی کرل سے ہی پر بتایا تھا کہ ہم نے جو ہے کیوکسٹ کر لیا لیکن ابھی ٹیسٹنگ نہیں ہوا ہے یہ سب کے پروسیس ہوتے ہیں ابھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو طریقے کیا اور جو ایزاد کیا اس سے ٹھیک ہو گیا تو اسی طریقے سے ہم کریں گے اسی آدھار پہ بھارت نے چین کو صحیح کے لیے اپیل بھی کیا ہے اور بہت جلدی جو ایک سپ جا رہا ہے اس میں میڈیسین سب سارا اس سب سے ریلیٹڈ جو رو میٹریلز جا رہا ہے اور وہ چینہ جائے گا اور اس مہاں علاج میں پتہ بھارت اس میں بھیج رہا ہے اپنی سہائتہ بھیج رہا ہے چینہ اور اُدھر سے جب یہ سپ واپس آئے گا تو وہیں جو ہمارے کسی جو اور بھارتی رہ گئے ہیں جو کرونا سے مانا جاتا ہے کہ سنکرمیت ہیں ان کو جو بہت جیدہ تر تو ہم لے آئے کچھ رہ گئے ہیں اس میں بھارت سرکار کی جانکاری میں نہیں تھی ان کو اسی سب سے واپس لے آئے جائے گا اچھا یہ ایک اور خبر میں دیکھ رہا تھا کہ دلی کا ایک ہاسپیٹل ہے جس میں بائیومیٹرک جو حاضری کیونکہ اس کو چھوٹ کی بیماری مانا جا رہا ہے تو ہسپتال میں یہ جو کیا کہتے ہیں قدم اٹھایا ہے اپنا کہ بائیومیٹرک حاضری بند کرے تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیا باقی سنستانوں میں بھی اس طرح کی کوئی چیز کرنے سے ہی جہاں تک سنکرمن کی بات ہے تو چین میں نومبر دسمبر 2019 میں 34 ورسے ایک ڈاکٹر نے جو ہے اس بات کی سمحاب نہ جتائی تھی کہ وہ آئیڈنٹیفائی نہیں کر پا رہا تھا لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک سنکرمنی بیماری ہے اور اس سے جیادہ تر اگر فیل گیا تو بہت مہابیناس کی استطلال لائے گا اس نے سرکار کو اور پریس کونفرنس کر کے چین میں یہ باتیں بتائی لیکن نہ تو چین کی کسی ایجنسی نہ چین کی سرکار نے اسے گمبھیرتہ سے لیا لیکن دھیرے دھیرے جب یہ پینک ہو گیا تو چین میں اچانک یہ جو ہے آپ کا سامنے آیا ہے اور بہت بڑے استر پر آپ چلا گیا ہے تو اس طریقے سے سارا یہ معاملہ آیا ہے تو آگے اس میں سارا سب کچھ جو ہے دھیان میں آنے پر سارے سب کی نجر میں ہے اس حساب سے دیکھا جائے گا آگے کیا ہے بانکی ابھی الارٹنس ہے تو جو آپ نے دلی کے ہسپٹل کا کہا ہے اسی کرم میں جو پینک کی سیچیوشن سب سے جاتا اس میں کیا ہے جو چین سے جو سوچنائیں آ رہی ہیں طرح طرح کی سوچنائیں آ رہی ہیں آج کل سوچل میڈیا کا جوانہ ہے اس کے ویڈیو جو الگ الگ طرح کے گا رہے ہیں جس سے پینک کریٹ ہو رہا ہے اسی کرم میں دھیان اسی بات کو دھیان میں رکھتے دلی کا ایت مہر سیوالوی کی ہسپٹل ہے جس نے اپنے خاص طور سے ڈاکٹروں سہیت کرمچاریوں کو بائیومیٹرک موسین جس میں اٹنڈنس مارکنگ ہوتا ہے اس کو فنگر پرنٹ کرنا جو ہے منع کر دیا ہے کہہ دیا کہ جب تک اگلا آدیس نہیں دیتے ہیں تب تک لوگ میانوال طریقے سے ریجسٹر میں اٹنڈنس لگائیں گے بائیومیٹرک موسین سے نہیں لگا اس کے پیچھے ان کا لوجک اس ہسپٹل کے پربندن کا یہ ہے کہ ہسپٹل میں مری جائیں گے اور ڈاکٹر علاج کریں گے اور جب ڈاکٹر بھی اسے بائیومیٹرک پر فنگر پرنٹ کریں تو اس سے جو ہے وہاں ہر آدمی کرے گا فنگر پنگر ڈالے گا تو چونکہ یہ سنکرم نہیں ہے چھوٹ جنٹ جنٹ بیماری ہیں چھوٹ جنٹ چھوٹ کی بیماری بھارتی گاؤں دیگرامین علاقوں میں کہا جاتا ہے چھوٹ کی بیماری تو ایک سے دوسرے میں فیل سکتا ہے اور یہ بہت تیزی سے فیل رہا ہے تو انہوں نے اس نظر یہ یہ بھی ایک سترکتہ کا قدم ہے اس میں کسی کو پینک ہونے کی جرورت نہیں ہے تو چونکہ یہ ہسپٹل ہے وہاں پر سنٹ آ سکتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے تو انہوں نے سترکار کے لحاظ سے قدم اٹھایا ہے یہ تو اسپتال نے اپنے طرف سے قدم اٹھایا ہے کیونکہ آج کل تو باقی سنسطانوں میں بھی بائیومیٹرے کا حاضری کا چلنہ ہے تو کیا وہاں بھی اس طرح کیا جانا چاہیے ہے احتیاطن دیکھیں جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں دیش کے اندر ہی ہے کہیں بھی کوئی مہاماری بھرتا ہے اور نیا ہوتا ہے جیسے ڈینگو کا لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دواب میں آکے یا کوئی ایسی سوچنا ہے آ جائے ایک دو دن میں دوسرے تیسرے ہسپٹل بڑے ہسپٹل بھی اس کو کر دیں کہ ہاں بھائیومیٹرک نہیں کرنا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا جو کچھ بھی جہاں بھی ہوتا ہے یا تو پینک کے کنڈیسن میں ہوتا ہے یا سترکتا ہے کہ لحاظ سے اٹھایا جا سکتا ہے ابھی جو میں حالات دیکھ رہا ہوں ابھی تو مرنے والے کوئی سنخیہ جو ہے جو خبروں میں آتی ہے وہ لگتر بڑھ رہی ہے آج بھی بڑا ہوا انکڑا ہی میں دیکھ رہا تھا تو کیا یہ ابھی کیا کسی دیش میں اس طرح کب کابو پانے کی بات ہوئی ہے کہ یہ کم ہوا ہے یا اس طرح نہیں نہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ چین میں جو ہے لوگ کرونا وائرس سے موت کے کال کے گالے میں سمائے گئے ہیں اب اٹھارہ سو سے زیادہ لوگ اس وائرس سے سنکرمیت ہو کے جندگی مطلب گجر چکے ہیں اس منیہ میں نہیں رہے اور وہاں پر چھ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے سنکرمیت پائے گئے ہیں اور قریب چین کے الگ الگ وہان ہے یا جو جو ہوئے ہی ہے اور الگ الگ جگہ ہے ان سے دیکھیں تو ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں میں سنبھابنا ہے کہ کرونا وائرس سے پیریت ہیں خاص طرح سے وہاں جو ہے وہ زیادہ پیریت ہے تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو ہے یہ سب دھیان میں رکھنا جروری ہے دنیا کے باقی حصوں سے زیادہ چائنہ میں یہ بہت زیادہ ابھی استطیق بری بنی ہوئے چائنہ میں ہی مین ہے اور چائنہ سے جو لوگ گئے آئے ہیں اس سے جو لوگ پہنچے ہیں تو ان میں یہ چکی چائنہ میں یہ مہاماری کا روپ دھارن کر لیا ہے تو لوگ آج کل دنیا گلوبل ویلیج ہے ہر جگہ جو سسٹم ہے ہیلت سسٹم ہے یا جی ڈیفرنٹ جو سسٹم ہے جنسے ایلرٹ ہو گیا تو چیک کر رہی ہے تو کہیں کہیں اکہ دکہ ایسے امریکہ میں بھی ایک درجہ سے زیادہ پایا گیا آپ کے بھارت میں تین مریج ایسا ہوا ہے کہ سمبابیت ہیں ابھی چائنہ پسپ جائے گا تو وہاں کچھ بھارتی مریج پایا کہ جیسے جاپان کے یاکوہاما پورٹنڈ ہے وہاں سہیں تیس سو لوگ جو بیوینے دیسوں کے جو ہے اس میں یاتری ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے تو دھیر سارے میں کرونا وائرس آ رہا ہے کیونکہ چین سے ہی اسی پوہا گیا ہے اس میں ایک سو ارتیس بھارتیے بھی سوار ہیں مانا جا رہا ہے ان کا بھی چیک ہوگا ان کا کیا ہے ان کو بھی انڈیا لائے جانا ہے جیسے ساری استھتیاں ہیں بنتی بگڑتی استھتیاں ہیں لیکن اس میں محول کو کنٹرول کرنے کی زیادہ ہے اس لئے جو اویرنس پروگرام ہے سٹارٹ ہو گیا ہے جو اسپتال ہے اپنے نیجی یا سرکاری اپنے اسطر پر انیسیئٹ کر رہا ہے جو سرکاری ایجنسیاں اپنے اسطر پر کر رہی ہیں لیکن اس میں جوڑ دنے کی بات یہ ہے کہ پینک کریٹ نہ کرے پینک کریٹ کرنے سے ایک عجیب استحتف ہوتی ہے اور جو سماج میں یا جو ہیمن لائف ہے وہ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے بھلے ہیو کرونا ویرس کو اتنا پروہاب ہو یا نہ ہو لیکن پینک ہونے سے ڈسٹربنس زیادہ ہوتی ہے اس میں مجھے لگتا ہے سوشل ویڈیو کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس پر بھی لگاتا ہے ویڈیو جو خاص طور پر چینہ سے آ رہے ہیں یا وائرل کر دی جاتی ہیں اس طرح کی لوگوں میں ایک بھے پیدا ہو جاتا ہے جن سے اس پر کیا کہیں گے کیسے لوگ اس سے بچ سکتے ہیں اس میں جیسے آپ دیکھیں گے تو ابھی چینہ اس کا مین سنٹر ہے وہاں مین سنٹر ہے اور جو ہوئے ہی ہے وہ مین سنٹر کے روپے چینہ سے اُبھر گیا ہے وہاں ہی کے زیادہ تر مری جائے ہیں وہاں سے دھیر سارے سوشل میڈیا آج پہ آ رہے ہیں کئی 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 ویڈیو جو ایسے ہیں سوشل میڈیا پہ جو دکھا رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ ایک بار آ گیا تو دنیا اور میں وائرل ہو جاتا ہے آ رہا ہے کہ جو وہاں پیسنٹ آتے ہیں کسی گھر میں آتا پورے گھر کو بند کر دیتے ہیں اسی میں بند کر کے چھوڑ دیتے ہیں کھانا پینا کچھ نہیں دیتے ہیں اسی طرح ایک جو ہے مرگی فارم تھا وہاں ہوا کے بیماری ہے تو پورے مرگی فارم جتنے بھی چوڑے تھے سب کو گھڑے میں کھوڑ کے دوا دیا گیا اسی طرح پیک کا تھا اس کا آ گیا چمپانجی کا تھا یا دھیڑ سارے جانوروں کا آتا ہے سانف کھاتے ہیں وہی آتے ہیں تو مانا جاتا ہے جو وہاں مانسہاری جو سیجمنٹ ہے اس سے زیادہ اس پر فرق پڑا ہے تو وہاں ان سب چیزوں کو مارا جا رہا ہے مانس میں اور گھڑے میں دوایا جا رہا ہے ویڈیو سے یہ سوچنا ہے یہ بھی ہر سی لیکن یہ ساری سوچل میڈیا کی سوچنا ہے کہیں اس کی پسٹ نہیں ہوئے ان سے کیا ہوتا ہے کہ جو انڈیا میں لوگ ہیں یا امریکہ میں ہیں یا جاپان میں ہیں یا دچین افریقہ میں ہیں یہ ساری باتیں وہاں جا رہے ہیں اور آج کل ہر دیس کے لوگ ہر جگہ جاتے ہیں تو پینک کریٹ ہوتا ہے پینک کریٹ ہونے سے محول خراب ہوتا ہے اور جو آدمی کو کھانا پینہ بھی وہ کھانا پینہ بھی چھوڑ دیتا ہے در کے مارے اب جیسے جو سوچل میڈیا ہم آگئے تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہیں کیا ہمیں نون بھیج کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے سب سے پہلے سوال ہے اس میں بھیج انسیف ہے یا نون بھیج انسیف ہے یہی کلیر نہیں ہوگا ہے لیکن سوچل میڈیا تو سوچل میڈیا کی محول خراب ہوتا ہے اس محول میں سمھل کے رہنے کی ضرورت ہے اور جب تک کسٹ نہیں ہو جائے تب تک زیادہ پینک ہونے کی ضرورت یا چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو اور ایک دوسرے سے یہ بات بھی کرنے چاہیے ٹھیک ہے ہم ستر کرہتے ہیں اور ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کیا آرہا ہے سٹھنے نہیں آرہا ہے یا ایسی کوئی احتیاطن کوئی کدم اٹھائے گئے ہیں کہ وہ چیک کریں یہاں اس طرح کا خادیب دارتوں ہاں دیکھ بھارت میں جیسے ہے پہلے تو سب سے پہلے ہے کہ ہلتھ بیوہا کو الیٹ کر دیا ہے بھارت سرکر نے چاہاں وہ کسی بھی راج کا ہے ایک ایڈوائیجری جاری کر دیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کو جیسے الیٹ رہے ہیں اور جرورت کی حساب سے ہو تو سل بنا لیں اپنے سل بنا لیں اور ایک ٹیم بنا لیں دوسری بات جو خادیب کی بات آپ نے کہا ہے تو جو بھارتے خادی سنڈرکشہ اور مانک پرادکرن ہے جو ایف ایس ایس اے آئی ہے اس نے جو ہے اس بحاگ میں الیٹرنس جاری کیا ہے اور اس نے باجاروں میں جو سامان ہے جو پروڈکٹ آ رہے ہیں اس پہ دھیان رکھنے کے سوق اس نے کچھ احتیاط برتنے کے لیے بھی میسیز دیا ہے سوچ نوٹس پہ کے سن جاری کیا ہے اس حساب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہم سامان آ رہے ہیں وہ ہیجنک ہے یا نہیں ہے ہلتھ کے لیے کتنا لابکاری ہے اس حساب سے کائٹلینس دیے جا رہے ہیں اسی جو ہے خادی سنڈرکشہ ہے مانک پرادکرن نے چین کو بھی سہیوک کے لیے کہا ہے اور بھارت سرکار چین سے ہر سمبب سہتہ کی بات کیا ہے تو یہ دونوں دیس سمپرک میں بھی ہیں یہ ساری پرکریہیں چل رہی ہے کہ جس ستر پہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ جاری ہے پرکل ملا کے یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو سترک رہنا ہوگا احتیاط برتنا ہوگا مطلب زیادہ پینک ہونے کے ضرورت نہیں ہے ابھی کسی طرح کی بھی جو مارنے کی یا ماسکیلنگ کی خبریں ہیں وہ پوشٹ نہیں ہے اس میں یہ تھے دہندر مشرا جی جنہوں نے دنیا میں جو کہر مچانے والا کورونا وائرس ہے اس کے بارے میں ہمیں جان کری دی باقی کی خبریں جاننے کے لئے جڑے رہیے پترکا.کم کے ساتھ نمسکار